اس سرزمین مانسیرہ کیلئے مجھ سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے ضرور کروں گا انشاءاللہ دوستو لائٹر نوٹ پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں پچھلے گورنمنٹ میں پرویز خان ہماری چیف منسٹر تھے میں بھی کیبنٹ کا ممبر تھا ملکن ریجن کا پریزیڈنٹ تھا میں ان کے ساتھ گیا تھا بٹا کرام تھا جو محمد خان تران یہاں پر بیٹے ہوئے میں اپنے ایمین اے صاحب جن کا تعلق علی سے ہے ان کا ذکر میں بھول گیا تو ان کے دو پروگرام تھے ایک ان کے ہاتھ تھا اور دوسرا پھر ہم نے ایمین اے صاحب کی طرف جانا تھا ان کی پارٹی میں شمو جیتی تو سارے اٹھ کے اٹھ کے بولتے رہے آخر میں چیف منسٹر کے لیے پانچ منٹ رہ گئے میرے ساتھ وہی ہوا ہے میرے صرف پانچ منٹ رہ گئے میرے پاس اب میں کیا کوئی پانچ منٹ میں میں کیا ایکسپلین کرو آئے نہیں نیمہ گھنٹہ نزبہ گھنٹہ تقریر ہوکا ہم ہیلیکاپٹر بینا پاسی بے موسم خراب دے اگر پا جمانے نورزا پولیٹیکل ورکاریم زبا تطریق انٹی دلتا کینم زبا سر ماس خودتا نا پوری پا دیز مکبا سرکینم ما آگا پروانیش دا زبا جیف منسٹر نیمہ جیرہ زبا دین خوندون آلم زستا سروریم سازو گوندکی ورکاریم اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے زیادہ موقع ملتا تو میں زیادہ چیزیں ایکسپلین کرتا لیکن بارحال چونکہ میرا سپیچ آپ لائے ہو جا رہا ہے تو دو تین باتیں میں کر لیتا ہوں اس طرح سب کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے ڈیولپمنٹل پہ بات ہو گئی ہے الحمدللہ جس میں ڈسٹرک میں میں جاتا ہوں پر صبح میں کہا تھا صحابی سے پہلے ترغر ایک آفتہ پہلے لائیخ خان سے ہم نے انوائٹ کیا تھا ادھر گیا تو پتا چلا کہ چودہ بیلین وہاں پر ڈیولپمنٹل کام شروع ہے اتنا چھوڑا سا ڈسٹرک ہے تو مانسیرہ میں جب میں آ رہا تھا صبح تو مینن سے کہا کہ یہاں پر کتنا کام شروع ہے تو تقریباً فورٹی ٹو بیلین آپ کے ڈیولپمنٹل کام جاری ہے بیلیس عرب کے اور اس میں یہ سکیمیں شامل نہیں ہے جس طرح مانسیرہ کے لیے گریٹر وارٹر سپلائی سکیمیں انشاءاللہ فروری مارچ میں آوں گا اور اس کا باقیدہ طور پر افتتا کروں گا اور باقیدہ طور پر کام شروع کریں گے اور دو ہزار تئیس تک مانسیرہ سیٹو کو میرا وعدہ ہے انشاءاللہ ڈرنک ایک وارٹر فیسلیٹی سب لوگوں کو مل جائے گی انشاءاللہ اور اس طرح میں نے میڈیکل کالج کا وعدہ کیا تھا تو انشاءاللہ مانسیرہ کو ضرور میڈیکل کالج میں لگا ہے انشاءاللہ اور باقی لیفٹ رائٹ پر جو آج میں نے افتتحائی کی یہ سیرنویلی کا روڈ تھا یہاں پر سپورٹس گراؤنڈ کا تھا اچھا ایک اور بات یہاں پر جتنی بھی نوجوان کڑے ہیں جتنی بھی سپورٹس ٹیڈیم آپ کو چاہیے انشاءاللہ آپ کو ضرور سپورٹس ٹیڈیم میں دوں گا انشاءاللہ ڈیولیمنٹل کام کی کوئی کمی نہیں ہوگی الحمدللہ بہت کام جاری ہے اور یہ دو سال جو ہمارے پاس ہے دوہزار تئیس تک انشاءاللہ مانسیرہ کا شکل بلکل آپ کو بدل نظر آئے آئے گا انشاءاللہ دوستو سب کو پتہ ہے کہ آج کل مہنگائی ہے بلکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن مہنگائی ہے کہ جو جو ہاتھ ہے وہ جو ہاتھ کیا ہے ایک تو وہ حکومت ہے جو ستر اکتر سال تک وہ لوگ پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے اور دو ہی حکومت ہے تھی پیپلس پارٹی اور نون خاص کر اور انہوں نے جس طرح اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جس طرح ان کی پالیش ہے تھی جس طرح انہوں نے اکانومی کو تباہ پرباد کیا ہے اور جتنا اس ملک کو اور ان پاکستانیوں کو جس طرح انہوں نے مکروز بنایا ہے وہ سب آپ کے سامنے سب سب نے اس پر بات کر دی میں کہتا ہوں اگر چیف مینسٹر میں کس طرح اپنے پرائیم مینسٹر صاحب کی ویجن کے مطابق اس مہنگائی کا ہم کس طرح مقابلہ کریں گے نمبر ایک ہیلتھ کارڈ جو آپ کے جیب میں جو بھی بندہ خیبر پختنخواہ کا شیری ہے اور اس کے جیب میں شناختی کارڈ موجود ہے وہ دس لاکھ روپے اس کے علاج پر پاکستان کے کسی بھی ہاسپیٹل سے وہ اپنا علاج مفت کروا سکتا ہے اس کے بعد کسان کارڈ جو ہمارے خیبر پختنخواہ میں چوٹے کاسکار ہیں بڑے یا بڑے بڑے جو کاسکار ہیں وہ نہیں ہے زمیدار اتنے بڑی نہیں ہے چوٹے چوٹے کاسکار ہیں انشاءاللہ ان کو ہم سبسیڈائز ریٹ پہ سیڈز اور جتنے بھی یوریا ہے یہ ہم ان کو بالکل کم قیمت پر دیں گے اور آل ایڈی پرائیم منسل صاحب نے اس کا افتتا کیا ہے اور آپ اپنے کاسکار بائیوں سے پوچھ سکتے ہیں جو فارم سرویس سنٹر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں ان کو کسان کارڈ مل چکا ہے یا انشاءاللہ مل جائے گا نمبر تین ایڈیوکیشن کارڈ موف تعلیم یہ ہر حکومت کا نعرہ ہوتا ہے بلکہ یہ آئین ہے آئین پاکستان میں ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو بالکل موف تعلیم دلوائیں گے اس میں سے ایڈیوکیشن کارڈ جو ہمارے غریب لوگ بچے ہیں جو نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں لیکن وہ ملک کے اچھے انسٹیوشن میں سبق نہیں پڑھا سکتے جو بھی بچہ آئے گا اب پاکستان کے کسی بھی تعلیم درسگاہ میں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے خیبر پختنخواہ کی حکومت ایڈیوکیشن کارڈ کے ذریعے ان کو بالکل موف تعلیم فرام کرے گی انشاءاللہ آخر میں جو چوتھی چیز ہے جو میرے بجٹ کا حصہ تھا فوڈ کارڈ میں نے دس عرب روپے رکھے تھے اس بجٹ میں فوڈ کارڈ کے لیے انصاف فوڈ کارڈ کے لیے جو پرائیم میریسر صاحب کا ویجن ہے میں جب بھی جب میں چیز منسٹر بنا اور میں جب بھی پرائیم منسٹر صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا تھا محمود خان جب بھی آپ اٹھے صبح آپ نے صرف غریب کیلئے سوچنا ہے جس پرائیم منسٹر جس بندے کی دل میں غریب کیلئے وہ سوچ ہو تو کس طرح مہنگائی لاسکتا ہے لیکن مجبوری ہے آپ دنیا کو دیکھ لیں اٹھا لیں کوئی نائنٹین کے وجہ سے جو حالات پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے میشیت بنے وہ آپ سب کے سامنے جتنی بھی بڑے میشیت کے ملکیں ان کو دیکھ لیں لیکن الحمدللہ جس طرح پرائیم منسٹر صاحب کے لیڈرشپ میں ان سی سی ان سی او سی کا کردار تھا اور پھر پرائیم منسٹر گورنمنٹ کا کردار تھا جس طریقے سے ہم نے نکلے اللہ نے جو فضل کیا اس پاکستان پہ تو میرے خیال میں اس کی تاریخ نہیں ملتی جس طرح ہم کوئی نائنٹین سے نکلے اور جو فیصلے اور سٹیپس پرائیم منسٹر صاحب نے لیے تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو جو بندہ غریب کیلئے سوچتا ہے تو وہ کس طرح مہنگائی کا سوچ سکتا ہے یہ انشاءاللہ پرائیم منسٹر صاحب نے جو آپ کے لیے ایک سو پینٹس ارب کا پیکہ اناؤنس کیا ہے جو تیس پرسن سبسٹی تھی کہ میں ایز ایچی پرسٹر آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو کام ہم نے آپ کے لیے کیے ہیں موسیقی